امران حان آپ نے گبرانہ نہیں ہے وہ ایسا نیڈر نہیں چاہیے کہتے ہیں کام پہ ٹانگ رہی ہیں کام پہ ٹانگ رہی ہے نیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹوماٹر آدھو گاجروں کے لیے نہیں ہوتا دائیس ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے پیٹرول مینگو ہو جائے وہ کوئیشن نہیں ہے پیٹرول کے لیے آپ کے بچوں کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے یا امران حان کا چینج آپ میری بات ہیں امران حان کا چینج چاہیے میں کھانا نہیں چاہیے وہ لوگ جو کچھ مہینے کچھ سال قبل ایک دوسرے کو سڑکوں پر گسیٹنے کے وعدے کیا کرتے تھے عوام کو ایک دوسرے سے نجات دلانے کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے آج وہ سارے لوگ ملک پاکستان کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں وہ ملک پاکستان کو بچا رہے ہیں یا عمران خان سے خود کو بچا رہے ہیں یہ اب نہیں پتا طریقہ اعتماد کچھ ہی دنوں بعد عمران خان نے بڑے جلسے کا اعلان کر دی ہے پاکستانی شہری کی نظریں ٹی وی چینل پر ہیں لیکن عوام کیا سوچتی ہے اس طریقہ اعتماد کے بارے میں یہ جاننے کے لیے ہم آج اپنے شہر میں موجود ہیں عوام سے رائے لیں گے کہ عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عمران خان رہنا چاہیے یا نہیں طریقہ اعتماد آرہی ہے عمران خان کو جانا چاہیے کہ رہنا چاہیے عمران خان کو ہی رہنا چاہیے کیوں عمران خان جیسا لیڈر کبھی اس قوم کو ملے ہی نہیں آج تک اور عمران خان جیسا لیڈر نائن کو کبھی ملے گا میری بات سنیں آپ کہتے ہیں عمران خان جیسا لیڈر نہیں ملے گا چینی آپ کو بتا ہے اس کا ریٹ کے ہے پیٹرول کس ریٹ پر چل رہا ہے یہ مجھے پتا ہے عوام غریب عوام کے در رہے ہیں دیکھیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے یہ کرونا کے بعد جب یہ ہوئے ایشو تو یہ پورے ورلڈ میں ہے یہاں پہ زیادہ اس لیے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیسے کی ویلیو وہ نہیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں تو مہنگائی جو ایشو ہے وہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے عمران خان کا کیا مسئلہ ہے میں آپ کو یہی بات بتانے لگیوں کہ عمران خان مسئلہ نہیں ہے وہ تو سلوشن ہے وہ تو ہر پرابلم کا سلوشن ہے اگر عمران خان سلوشن ہے تو ہر چیز کے ریٹ اوپر کیوں جائی جا رہے ہیں میری بات سنیں اصل میں نا ہم لوگوں کا فوکس ہو جاتے ہیں ایک سائٹ پہ ہمیں اب ایسا لیڈر نہیں چاہیے جو بھرا مجموع اکٹھا کر کے کہتے ہیں جی کام پہ ٹانگ رہی ہیں یہاں پہ وہ لیڈر چاہیے جس کی خود کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی پڑے جو اصلاح ہماری کرنے کے لیے ہے جو ہماری بہتری کے لیے ہے ویسے بھی لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹماتر آلو اور گاجروں کے لیے یا مہنگائی کے لیے نہیں ہوتا ہے لیڈر کسی ویجن کے لیے ہوتا ہے اور جب ہمارا ویجن ہی نہیں کوئی غریب کی فلاہ کے لیے ہوتا ہے نا دیکھیں غریب کی فلاہ تب ہی مندی ہے جب کوئی جس قوم کو بھی آپ غیرت کا جذبہ احساس دلاتے ہیں جس قوم میں بھی کربانی دینے کا ہوتا ہے جس قوم کا ملک کے لیے بہتری کے لیے ہوتا ہے غریب پھر اٹھ جاتا ہے غریب غریب نہیں رہتا جب یہ قوم بہتر ہو جاتی ہے ہم لوگ تو اس لیے پریشان ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ایک اتنا اماندار لیڈر جو کہ آیا اور پوری جان مارا ہے کہ اس ملک کے بچوں کا فیوچر سیکیور کرے اس ملک کو سیکیور کرے اور پورے ورلڈ میں اس نے منوا لیا کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستانی غیرت کو ہم ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان چوروں اور ڈاکوں نے کٹھا ہو کے تو اس بندے کی گرد اتنا گرہ تانکی ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ عمران ہاں چلا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے عمران ہاں کبھی بھی نہیں جائے گا اور اگر کبھی دوبارہ الیکشن ہوگا تو ہم دوبارہ سے عمران ہاں کھلائیں گے کیونکہ وہ ہمارے بچوں کا شاندار فیوچر اس کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی باغڈور اس کے ہاتھ میں جتنی مضبوطہ کسی کے لیے نہیں کس طرح بچوں کا شاندار فیوچر ایک قریب آدمی کھانے سے بھی تنگ ہے پیٹرول بھی نہیں ڈلوا سکتا دیکھیں یہ جو کھانا پینے رہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ عمران ہاں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا تو اکل بینگ مسلم اللہ پہ ہونا چاہیے ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو ہمیں دینی چاہیے آپ اپنے بچوں قربانی دیں گے ملک کے لیے انشاءاللہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اپنی جان کی قربانی تو جب ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو بچے بھی اس ملک کے لیے اپنی جان دیں گے اور عمران خان سے اچھا لیڈر ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتا یہ لوگوں کو ایک لاسٹ راہ نجات ہے اگر یہ بھی وقت ابھی لوگ بیدار نہیں نہ ہو رہے تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا پھر اللہ ہمارے گا میں تو ویسے بھی فوجی کی بیٹی ہوں اور میرا اس چیز سے پورا ایمار ہے کہ جو ملک ہوتا ہے وہ ملک نہیں ہوتا وہ ماں ہوتی ہے وہ دھرتی جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے تو اگر ہم ایک غیرت مند قوم بنیں گے اگر ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم کیسی قوم ہیں بین قوم ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو میرا نہیں حیال کہ ہمارے ملک میں غربت رہے گی آپ ایک ماں ہیں بینگا قوم جنریشن آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اندر کونسی خام کیا ہیں ہم خود کرپٹ ہیں ہماری سوچ میں کرپشن ہے ہم ہر بندہ اپنے اندر پر یہ سوچیں کہ کیا وہ کرپٹ نہیں ہے کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا کیا وہ چوری نہیں کرتا کیا وہ کرپشن نہیں کرتا ہم ہر چیز عمران ہاں پہ ڈال رہے ہیں کہ عمران ہاں ایسا ہے عمران ہاں بینگ سوسائیٹی ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر بندے پہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے پھر ہماری قوم بنیں گے اور جب قوم بنیں گی بھی سپیچیس کے ذریعے ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے اب بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن اب پرائیم نیسٹر ہیں میری باس انہیں جو اتنی گڑ بڑ کی ہوئی ہے وہ خان صاحب تین سال میں آپ کو ریکاور کر کے آپ کے سامنے پیچ کر دیں وہ پرائیم نیسٹر کا کام ہے سوسائٹی کو بنانا معاشرہ بنانا اس کی جتنی بھی جو بھی اس میں کمیہ کتائیں ہیں ان کو خط ٹھیک کرنا تو اگر وہ یہ ہمیں وہ اصل میں عمران حاں کا مقصد یہ ہے کہ میری قوم جو ہے وہ قوم بنے وہ بہترین قوم بنے وہ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا جاتا ہوں تو مدینہ کی ریاست میں تو پھر یہ ہونا تھا یہ ہی ہونا تھا ان چور ڈاکو نے کٹھی ہونا تھا اور کٹھی ہو کے ایک اماندار لیڈر کے لیے اتنے ہرڈر کرنے تھے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے پانچ سال بھی امران حاں کے انشاءاللہ یہ جنسی دل ہے آدم اعتماد لیا ہے جو مہنگائی سے کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں ہمیں کوئی پرابلم ہم مشکل میں ضرور ہیں لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں اگر دیکھیں فیل وقت آپ کی جو مشکل ہے وہ بعد میں آپ کے بچوں کے لیے آسانی کا باعث ہے جس طرح کس طرح دیکھیں ایک ایک گریٹ لیڈر یہ ایک گریٹ چینج لاتا ہے نا اور مجھے لگتا ہے کہ صرف امران خانی وہ واحد لیڈر ہے جو یہاں پہ چینج لاسکتا ہے باقی تو یہ سب چور ہیں چور مچائے شور یہ سب چور ہیں یہ کچھ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے یا امران خان کا چینج آپ میری بات سنے امران خان کا چینج چاہیے ہمیں کھانا نہیں چاہیے میری بات سنے ہمیں نیا پاکستان چاہیے ہمیں ریاستے مدینہ جیسا ملک چاہیے ہمیں وہ قوم چاہیے جو کربانی دے کہ اپنے ملک کو ملک کو بچا سکتی ہے ہمیں وہ نسل چاہیے جس نسل کی سوج میں کرپشن نہ ہو ہمیں اپنا ملک کرنا ہے اور ہر طرح سے بہتر طریقے سے وہ امران ہائیں کر سکتا ہے یہ جو چوروں کا مفاد پرسوں کا مفاد پرسوں کا ٹول ہے انشاءاللہ یہ شکست کھائے گا اور بہت بری طرح کھائے گا ہم لوگ ہمارے آنے والے بچے آپ دیکھئے گا اگلے سال جب یہ دو سال کے بعد امران ہاں کو دوبارہ الیکشن میں آئے گا تو اس وقت ہمارے بچوں کے بھی آئی ٹی کارڈ اتنی ایجز ہیں کہ آئی ٹی کارڈ بنیں گے اور وہ بھی امران ہاں کو پہلے سے زیادہ دو تہائی ایک سریع سے ہم اس کو کامیاب کروائیں گے اور دوبارہ سے اس ملک کا وزیر آدم بنائیں گے اصل میں لوگوں میں شعور نہیں ہے نا جیسے جیسے لوگوں میں شعور آئے گا تو وہ جیسے کہ کہتے نا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اسی طرح لیکن ستر سالوں سے جنہوں نے خراب کیے ان کو بولے نا اور بیسے بھی خان صاحب کے پیچھے کیوں آج سے پہلے آج سے پہلے تو کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس قوم کو شعور دیا جائے آج سے پہلے تو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے بھی غلام رہے باہر کے لوگوں کے بھی یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ قوم جو ہے آزاد ہو پہلے انہوں نے اپنا ہمیں غلام بنا کے رکھا ہے ہم اگر نکلنا چاہتے ہیں عمران ہاں یہ کوشش کر رہے کہ اس غلامی سے ہم نکلیں یہ جو سارے کٹھے ہوئے دیکھیں انہوں نے یہ کتنا کتنا ٹائم برس ریکتے دارے ہیں انہوں نے اس وقت لوگوں کو کسی بندے کو یہ آویر کیا ہو کہ ہم غلام قوم ہیں ہم نے آزاد ہونے ہماری پالسیاں اس طرح ہوں گی تو ہم ٹھیک ہوں گے یہ تو لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہے ہیں کہ بھی ہم نے مہنگائی کام کر دی ہے ہم نے سڑکیں بنا دی ہم نے یہ کہا دی ہے اصل ہمارے ملک کا مسئلہ سڑکیں نہیں ہیں اصل ہمارے ملک کا مسئلہ یعنی ایڈوکیشن ہے غلامی سے نجات دلانا ہے اس ملک کو اس طرح آزاد کرنا ہے جس جس کوشش کے لیے قائد عظم نے اس ملک کی بنیاد رکھی تھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں عمران ہاں کا ساتھ دے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم آزاد ہو اس قوم کو آزاد ہونا چاہیے اور ہماری آنے والی نسلوں پہ پریشر کم ہونا چاہیے اس چیز کا ہمارا ہیلتھ کار ڈپارٹمنٹ بھی تو خان صاحب نے کتنا اچھا کیا ہے ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے آپ دس لاکھ تک کا علاج وہ کروا سکتے ہیں آج سے پہلے کسی لیڈر نے کیوں نہیں ایسا کیا ہیلتھ کائپ بنا گئے ہیں بس شمار ایڈوکیشن کا نظام ایک کے ساتھ کرتی ہے اور خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عمران خان اگر طریقے میں تمہار کامیاب ہوتی ہے کبھی بھی نہیں یہ آپ کہتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتی یہ ہوئی نہیں سکتی دیکھیں آپ یہاں سے اسٹیمیٹ لگائیں کہ ان سب کو یونائٹ ہونا پاڑ ہے پھر بھی خان کا مقابلہ نہیں کر سک رہے ہیں اور 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 میں عمران ہاں ہوں میرے بچے عمران ہاں ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہم سب عمران ہاں ہیں عمران ہاں آپ نے گبرانہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی آپ قوم دیکھ لیں تاریخ دیکھ لیں جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت نہیں نہ بدلنا چاہتی کوئی بھی نہیں اس کی حالت بدلتا یہ وہ وقت ہے کہ جب ساری مہیں میں ماں ہوں میں ایک ماں ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ عمران ہاں کے ساتھ جو ہے نا وہ سکیور ہے عمران ہاں کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ سکیور ہیں وہ کیوں 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 کہ دیکھیں چوروں کا یہ جو سارے چور مچار ہیں تو ماماد جسат ان کے اپنے مفار ہیں ان کے ذاتی مفار اور یہ سارے چور یونائٹ ہو کے اپنے ہی لیے شور مچا رہے ہیں ان کو اپنی کرپشن سے نجات چاہیے کہ نہیں نہیں ہمیں عمران خان چھوڑ دے تو کسی قریب چک کوئی غرض نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی شہی جانتے ہیں یہ صرف عمران خان کو اس لیے اٹھا مچا ہے آپ مجھے بتائیں جب ان کی حکومتیں تھی گزشتہ اتنے عرصے میں ستر سالوں میں کیا مہنگائی نہیں تھی کیا بجلی مہنگی نہیں ہوتی تھی ابھی تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی پہلے تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور ایک چیزیں میں رکھیں جب تھانے میں تھانے دار سے ہی ہوتا ہے نا مینجمنٹ سے ہی ہوتی ہے تو سارے چورج ہوتے ہیں وہ الیٹ ہو جاتے ہیں اور اس لیے یہ ساری تنظیمیں متحد ہو گئی ہیں عمران خان کے حلاف لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے ہماری دعائیں عمران خان کے ساتھ ہے ہمارے بچے عمران خان کے ساتھ ہیں اگر کسی بھی جگہ پہ جا کے ہمیں عمران خان کے لیے قربانی دینی پڑی تو ہم دیار اور یہ بیسکل عمران خان کے لیے قربانی نہیں ہے یہ اپنے ملک کے لیے قربانی ہے یہ خدارہ ساری مائیں اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے بچوں کا بہترین مستقبل اگر وہ چاہتی ہیں تو خان صاحب کے لیے نکلیں لڑیں کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات ہے آپ کے ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات ہے اگر ماں چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل شکیور ہو تو عمران خان کے لیے نکلیں یہ دو خواتین برپور گفتگوئی